اجاز صاحب کیا دیکھتے ہیں سعودین کی کارکردگی خان صاحب نے بیان کی عمران خان صاحب نے اس پر آپ کیا کہیے میں سمجھتا ہوں جو ان کی سعودین کی کارکردگی ہے سوائے انہیں شرمندگی کے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا بھی ہیں کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد ہماری پارٹیاں ہیں اور ہم مختلف پارٹیوں کے نمیندے ہیں کارکنان ہیں بیسیت پاکستانی اگر ہم سوچیں تو جو وزیراعظم نے ویجن دیا ہے یا جو اپنے کام بتائے ہیں ایک بھینس سے کہانی شروع ہوئی ہے اور مرگیوں پہ آ کر وہ کہانی ختم ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ کوئی اپنے پالیسی نہیں دے سکے کوئی اپنا لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے مہنگئی کو دیکھ لیں ڈالر کہاں تک پہنچ گیا ہے جو ڈیولیمنٹ ہے وہ رک گئی ہے پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے سی ایم نے اور سوری پی ایم نے جو آخری دن سو دن کے بعد اپنا جو ایک جشن منایا ہے اگر ان کی کوئی کارکرد کی ہوتی تو یہ جشن لوگ بناتے ہیں یہ انہوں نے جو اپنے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے اس میں جو انہوں نے انڈے مرگیوں اور بچڑے کٹے اور یہ جو کہانی سنائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ غیر دانستہ طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے میں نے سمجھتا ہوں دانستہ طور پر انہوں نے یہ کچھ کہا ہے تاکہ قوم اس چکر میں پڑھ جائیں انڈے مرگی کٹا بچڑا اس چکر میں اور ان کی وہ جو سو دن کی بری کارکرد کی ہے اس کے دیکھ لیں لائن آڈر کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ایس پی کو پشاور سے جو کیپی کے کار رہنے والا تھا اسلام آباد سے اغوا کیا ہے اسے انہیں کوئی پتہ نہیں لیا اور اسی طرح یہ جو یہ ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے تھے اس میں دیکھ لیں ایک آئی جی کو دیکھ لیں دوسرے آئی جی کو دیکھ لیں ڈی پیو کو دیکھ لیں ڈی سیو کو دیکھ لیں یہ پٹواری پٹواری کرتے تھے وہ پٹواریوں پر ان کے ہر ڈی سی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر میں مداخلات چیزیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جو بیان کی جا سکے کہ سو دن میں ان کی یہ کارکردگی ہے اور وہ قابل تعریف ہے صاحب اگر جہنا اپنی آپ حکومت کو دیکھیں تو تھوڑا مختصر میں چاہوں گا موازنہ کریں تو کیسے دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تو کمپیریزن کرنے ہی ایک بڑی زیادتی ہے کوئی ڈیولیمنٹ کے حوالے کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہر حوالے سے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے کسی ایک چیز کو آپ کمپیریزن آپ کے پاس موجود ہو تو پھر کریں نا کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بزار لاہور فون نمبر 924237231448